شاہ صاحب یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں ہمیں بہت سور معاملات کی بات کرنی چاہیے ایکانومک سیچویشنز کو بہتر کرنے کی بات کرنی چاہیے اور ان سٹیٹس کی طرف سے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت بہتر ایکٹ کرتے ہیں لیکن فرانس کی طرف سے سٹیٹ لیول پر ایسے بینات سٹیٹ لیول پر اس طرح کی سپورٹ اس سے حالات زیادہ خراب ہوں گے اور اب ہم جس طرح فیس بک کو لیٹر لکھ چکے ہیں جس طرح ہم مضمت کریں شاہ صاحب what's the next step we are going to take سیکھیے اس پہ تو کوئی شک نہیں جو گستاخانہ خا کے شائع کیے گئے اور نصب کیے گئے اس سے پوری دنیا میں مسلمانوں میں غم و غصہ ہے اس طرح آپ کی قیفیت ہے میں سمجھتا ہوں کہ فرانس کے صدر کے بیانات نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے اور بدقسمتی سے انہوں نے بے حسی کا جو مظاہرہ کیا ہے اس سے انہوں نے اپنے معاشرے کو اپنی سوسائٹی کو مزید تقسیم کیا ہے آج دیکھیں کہ صرف ہمارے ہاں نہیں یورپ میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان بچتے ہیں اور یہ تو آپ نے گھر گھر فساد کی ایک بنیاد رکھتی ہے اور لوگوں میں ایک استراب ہے یہ جو ایک ٹرینڈ ہے یہ ٹرینڈ ایک ابرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ہیٹ سپیچ جو ہے اس میں ہم دیکھنے اضافہ ہو رہا ہے اور اس سے ایک تشدد کا جو ایک رد عمل ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا آپ کے علم ہے کہ کچھ ہستہ پہلے چارلی ہیپڈو نے اس قسم کے ایک خوستاخی کرنے کی کوشش کی کچھ ہفتے پہلے اور پاکستان نے میں نے اس پہ اپنا رد عمل بھی دیا اور کہا کہ یہ بالکل مناسب نہیں ہے کبھی ہم سنتے ہیں کہ مختلف مالک میں قرآن کو جلایا جا رہا ہے کبھی ہم سنتے ہیں کہ کوئی جنونی جو ایک ایکسکریم رائٹ ونگ کا پارلیمنٹیرین ہے وہ کوشتاخانہ خاکوں کی نمائش کرنا چاہتا ہے کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہجاب پر ایک پابندی لگا دی جاتی ہے یہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بھی حدود و قیود ہوتی ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کے ہم قائل ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے جذبات سے بلکل شاہ صاحب